دوستو جب بھی کوئی انسان کوئی مووی یا کوئی ٹیوی شو دیکھتا ہے تو وہ اسی طرح کرنے کا سوچنا شروع کر دیتا ہے اس مووی کا ہیرو گیا بھاڑ میں وہ انسان اپنے دماغ کے اندر اس مووی کا ہیرو خود ہی بن کے بیٹھ جاتا ہے دوستو یہ چیز کافی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ زیادہ تر انڈین پاکستانی موویز اور ڈرامے ان کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان موویز میں لوجک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی لوگ ان موویز کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح کے ریزلٹس ملیں گے جس طرح کے ریزلٹس مووی میں ہیرو کو ملے تھے اپنی گرل فرینڈ کے لیے مرنا لوگوں کے چاڑتے پھرنا اپنی گرل فرینڈ کی امی کو بجانا کبھی اس کے بائی کو بجانا اس کے علاوہ یہ موویز آپ کو کچھ نہیں سکھائیں گی آپ کو شاید یہ مزاق لگ رہا ہو لیکن میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ جن میں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ کے اندر ہی ایک دنیا بنا لیتے ہیں اور اس دنیا میں وہ جسے پسند کرتے ہیں کبھی اس کی امی کو بجا رہے ہیں کبھی اس کے ابو کو بجا رہے ہیں کبھی ان کے پیچھے گنڈے پڑ گئے ہیں کبھی کچھ ہو گیا ہے اس طرح کے وہ اپنے دماغ کے اندر ہی ہیرو بنے رہتے ہیں دوستہ جب پشاور میں سکول میں اٹیک ہوا تھا تو بہت سارے بچی اپنے سکول میں یہی سوچتے رہتے تھے کہ اگر ان کے سکول میں اٹیک ہو جائے تو وہ کس طرح سے دہشتگردوں سے بچیں گے اور اپنی گرر فرینڈ کو بچائیں گے اگر کوئی اپنی ٹیچر کو بسند کرتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی ٹیچر کو بچائے گا سارا دن پورا پورا دن انہی سٹوریز میں ان کا دماغ گل جا رہتا تھا انہی سٹوریز کے اندر وہ ہیرو بنے رہتے تھے مین پروبلم اس کے پیچھے موویز ہیں جو پاکستان اور انڈیا پروڈیوز کرتا ہے اور یہ موویز سے مراد صرف موویز نہیں ہیں جتنے بھی ڈرامے ہیں یا دوسری ویب سیریز ہیں یہ ساری کی ساری اس کے اندر آتی ہیں دوستو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کون کون ایسا ہے جو اسی طرح سے سوچتا رہتا ہے یا رہتا تھا اور دوسری طرف دوستو ہولی ووڈ موویز ایسی نہیں ہوتی ان میں اس کا فیکٹر کافی زیادہ کم ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ساتھ سروائیول موویز بتاؤں گا جو مجھ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں ان کے گرافکس ان کی سٹوری لائن ایک دم دماغ کو حیرانگی میں ڈال دیتے ہیں ان موویز کو دیکھنے کے بعد کئی کئی دن تک وہ موویز اپنا اثر دماغ پر رکھتی ہیں دوستو ہماری لسٹ کی سب سے پہلی مووی ہے ایک انسان جو پورے شہر میں اکیلا رہ گیا ہے اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اس کی باتیں سننے کے لیے اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کا کتہ ہے شہر میں سارے لوگ زومبیز میں بدل گئے ہیں اور بہت سارے لوگ مر گئے ہیں یہ زومبیز دن کے وقت باہر نہیں نکلتے کیونکہ ان کی سکن دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتی اور ساری رات یہ پورے شہر کی گلیوں میں راج کرتے ہیں دوستو اس طرح کے کنسپٹ پر بنی یہ مووی ایک دم زبردست ہے اگر آپ سروائیول موویز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ مووی آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے ممکن ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی زومبیز پر بنی بہت ساری موویز کو دیکھا ہو لیکن اس مووی کی خاص بات یہ ہے کہ اس مووی میں زومبیز بھی انسانوں کی طرح سوچ سکتے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح اکل مند ہیں دوستو اس لسٹ کی اگلی مووی ہے لائف آف پائے اس مووی کے گرافکس بہت زیادہ بہترین ہے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ایک دم آنکھوں کو سکون دینے والے گرافکس ہیں اس کے اور اس کی سٹوری بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو اس مووی کی سٹوری کچھ یوں ہے ایک لڑکا جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی فیملی کا ایک زو ہے وہ اس زو سے ہی پیسے کماتے ہیں اس کی فیملی کچھ پروبلمز کے چلتے کینیڈا شفٹ کرنے کا سوچتی ہے پھر ایک دن وہ اپنے سارے جانور لے کر جو انہوں نے زو میں رکھے ہوتے ہیں بحری جہاز کے ذریعے کینیڈا کا رخ کرتی ہے اور رستے میں بحری جہاز کے ساتھ ٹائٹینک والا سین ہو جاتا ہے جہاز ایک طفان کے چلتے ڈھوپ جاتا ہے صرف اور صرف وہی لڑکا بچتا ہے وہ لڑکا ایک ناؤ لے کر باگ جاتا ہے لیکن پروبلم یہ ہوتی ہے کہ اس ناؤ میں شیر جیسے جنگلی جانور بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل کے ساتھ سروائیو کرتا ہوا ایک آئی لینڈ پر پہنچتا ہے اور وہاں سے آگے سروائیو کرتا ہے اس طرح کے آئیڈیا پر بنی ہوئی یہ مووی آپ کو ایک نئی ہی دنیا میں لے جاتی ہے اس کے گرافکس ایک دم زبردست ہیں آپ اپنی موویز کی لسٹ میں اس کو بھی ڈال لیجئے گا جب کبھی ٹائم ملے تو دیکھ لیجئے گا دوستو اس لسٹ کی تیسری مووی ہے دا ریویننٹ دوستو یہ مووی جتنی زیادہ زبردست ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو ایک اوسکر ایوورڈ ملا ہے اور دوستو اوسکر ایوورڈ ایسے ہی نہیں مل جاتا اینڈیا میں ہر سال ڈیڑھ ہزار سے زیادہ موویز بنتی ہیں لیکن آج تک کسی کو بھی اوسکر ایوورڈ نہیں ملا ہے یہ ایک اوسکر وننگ مووی ہے آپ کو دیکھنی چاہئے یہ تھوڑی سی سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ مووی کس طرح کی ہے دوستو پنتالیس لوگ جو اپنے گروں سے بہت دور ایک گھنے جنگل کے اندر ہیں یہ لوگ جانوروں کو مارتے ہیں اور ان کی خالوں کو جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی خالوں کو بیچ کر پیسے کما سکیں لیکن ان پنتالیس لوگوں پر اچانک ایک قبیلہ حملہ کر دیتا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ مار دیتا ہے صرف دس لوگ باقی بچتے ہیں یہ دس لوگ اس قبیلے سے چھپتے چھپاتے باغ رہے ہیں لیکن وہ قبیلہ ان کا پیچھا کرتا ہے ان دس لوگوں میں سے ایک ان کا سردار ہے ان کے سردار پر ایک جنگلی بالو اچانک حملہ کر دیتا ہے اور ان کے سردار کا گلہ کٹ دیتا ہے باقی لوگ سوچتے ہیں کہ اب سردار نہیں بچ پائے گا کیونکہ سردار کا گلہ کٹ چکا ہے سردار کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کے گلے سے باہر نکل آتا ہے لیکن سردار تھوڑی ٹھڑی کا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے لیکن سردار باقی لوگوں پر بوج ہوتا ہے اس لیے باقی لوگ سردار کو مارنے لگتے ہیں لیکن سردار کا بیٹا ان کو مارنے نہیں دیتا اور وہ لوگ اس کے بیٹے کو ہی مار دیتے ہیں اور پھر سردار کو چھوڑ کر باگ جاتے ہیں اس طرح کی کنسیپٹ پر یہ مووی بنی ہے آگے بہت زبردست مووی ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا کوئی مووی دیکھئے نہ دیکھئے لیکن یہ ضرور دیکھئے گا اس سے آگے میں آپ کو اس کی سٹوری نہیں بتاؤں گا آپ اپنی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھئے میں نے اپنی دیکھی تھی کیونکہ اگر میں آپ کو زیادہ سٹوری بتاؤں گا تو آپ کا مزہ خراب ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں سوچئے اور امیر ہو جائیے اس بک کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے یہ بک آپ کو امیر ہونے کے اصول بتاتی ہے ہر انسان کو کم از کم ایک مرتبہ تو یہ بک ضرور پڑھنی چاہیے دوستو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس بک میں بتائے گئے اصولوں کو ضرور فولو کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بک اردو میں ملتی نہیں تھی کو ضرور وزرٹ کیجئے گا یا پھر آپ ورس ایپ پر بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو چوتھی مووی ہے 12 years of slave دوستو یہ وہ مووی ہے جس نے تقریباً ایک مہینے تک میرے ذہن کے اوپر بہت گیرہ اثر رکھا تھا اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کتنے زیادہ خوش نصیب ہو جو اس دور میں پیدا ہوئے ہو دوستو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 70% چانسز ہیں کہ آپ اس مووی کو دیکھتے ہوئے روگے ضرور دوستو یہ کوئی فرکشنل مووی نہیں ہے بلکہ ریل لائک پر بنائی گئی مووی ہے اس مووی میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اور اس کی فیملی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر اس کو کچھ لوگ اگواہ کر کے بطورے غلام بیچ دیتے ہیں جب وہ بیچا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ چیکتا چلاتا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں لیکن اس کی کوئی بھی نہیں سنتا پھر دوستو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ مارتا پیڑتا ہے سارا سارا دن ان سے کام کرواتا ہے دوستو اس مووی میں بہت سارے ایسے سینز ہیں جن کو دیکھ کے ایک انسان ٹوٹ ٹوٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے دوستو اس طرح اس آدمی کی سٹوری پر بنائی گی یہ مووی ہے بعد میں وہ آدمی بہت زیادہ بارہ سال غلامی کرنے کے بعد ازاد ہوتا ہے اس مووی کو تو آپ لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہ مووی آپ کو بتائے گی کہ آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جو اس دور میں رہ رہے ہیں اور جتنے بھی آپ کے بڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ پچھلے دور یہ تھے بلا تھے بہت زبردست تھے سب جھوٹ بولتے ہیں پچھلے دور بہت بھرے تھے دوستو میں آپ کو جتنی بھی موویز بتا رہا ہوں یہ ساری ہی اچھی ہیں ان میں یہ فرق کر پانا کہ کون سی موویز زیادہ اچھی ہے اور کون سی کم اچھی ہے یہ بہت مشکل کام ہے اپنی اپنی جگہ پر یہ ساری موویز ہی پرفیکٹ ہیں دوستو اس لسٹ کی پانچویں مووی ہے میڈ میکس فیوری روڈ دوستو تا ریویننٹ کی طرح اس مووی کو بھی اس کے ویجولز اور اس کی سٹوری لائن کی وجہ سے اوسکر ریوورڈ ملا ہے دوستو اس مووی میں ڈائیلوگز کم ہیں ہم کو زیادہ مووی اس کے ویجولز کی وجہ سے ہی سمجھ آتی ہے اور دوستو ویجولز کے حساب سے یہ مووی ایک دم ماسٹر پیس ہے دوستو اس مووی کا کنسپٹ کچھ یوں ہے کہ ساری کی ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے زیادہ تر انسان بھی مر چکے ہیں بہت کم ہی زندہ بچے ہیں اور ان کے پینے کے لیے پانی بہت کم ہے دنیا کی یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے ملکوں نے آپس میں ایک دوسرے پر اٹومک ویپنز یوز کیے تھے دوستو اس طرح کے حالات میں جہاں دنیا میں بہت کم پانی بچا ہے اس پانی پر بھی ایک آدمی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے درمیان خدا بن کے بیٹھا ہے اور کبھی کبار ان کو پانی دیتا ہے دوستو اس مووی کو جتنے برے طریقے سے میں ایکسپلین کر پا رہا ہوں یہ مووی اس سے کم از کم ایک ہزار گناہ تو زیادہ بہتر ہوگی اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تو پہلے ہی یہ دیکھی ہوگی دوستو اگر آپ سپیس کے ریلیٹڈ یا پھر سٹارز اور پلینٹس کے ریلیٹڈ موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ مووی دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے یار مجھے اس کے بار میں پہلے کیوں نہیں پتا چلا اس لسٹ کی چھٹی مووی ہے دوستو ارث یعنی زمین کے ہمسایہ پلینٹ مارس پر مبنی یہ مووی ہے اس مووی میں کچھ انسان مارس پر رہنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی مارس پر بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے اچانک ان کو پتا چل رہا ہے کہ کچھ گینٹوں تک یہاں بہت بڑا طفان آنے والا ہے یہ خبر سننے کے بعد وہ جلدی جلدی اپنا سمان پیک کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اتنی دیر تک طفان آ جاتا ہے ان کی ٹیم کا ایک آدمی مر جاتا ہے وہ لوگ اس آدمی کو وہیں چھوڑ کر خود زمین کی طرف نکل جاتے ہیں جب مارس سے طفان ختم ہوتا ہے تو ہم کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ وہ آدمی ابھی بھی زندہ ہے لیکن اس کے کافی چوٹیں لگ چکی ہیں اب وہ آدمی اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مارس پر میں اکیلا رہ چکا ہوں اس کے پاس کھانے کے لیے بہت کم سمان ہے اور مارس پر وہ کہیں سے کچھ بھی لے کر نہیں کھا سکتا تو اس طرح کے حلات میں وہ آدمی سروائیو کرتا ہے ایک مرتبہ تو وہ آدمی اپنے لیے آلو کی کھیتی بھی لگاتا ہے لیکن اس کے آلو خراب ہو جاتے ہیں آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ زمین والے لوگ واپس جا کر اس کو لے کیوں نہیں آتے دوستو ایسا کرنے میں تین سال سے زیادہ کا وقت لگے گا اور اتنی دیر میں اس کے پاس جو آلو بچے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس لیے اگر انسان زمین سے جاتے بھی ہیں اس کو لینے کے لیے اس سے پہلے ہی وہ مر چکا ہوگا اسی طرح وہ بڑی مشکل کے ساتھ وہاں پر زندہ رہتا ہے دوستو کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ کے گھر کے اندر ایک ایسا کمرہ ہو جس کے اندر جا کے آپ کچھ بھی مانگیں تو وہ آپ کو مل جائے مثال کے طور پر آپ اس کمرے کے اندر جاتے ہو اور جا کے کہتے ہو مجھے ایک پیزا چاہیے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے ایک پیزا آ جاتا ہے آپ اس گرما گرم پیزے کو اٹھاتے ہو کیچپ لگا کے کھا جاتے ہو دوستو ہماری اگلی مووی اسی کنسپٹ پر بیسٹ ہے اس مووی کا نام ہے درہوم دوستو اس مووی میں ایک جوڑا ہوتا ہے دوستو جوڑا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میاں اور بیوی اس طرح ایک جوڑا ہوتا ہے وہ اپنے لیے ایک نیا گھر گھریتا ہے ایک دن وہ لڑکا ہے ایک کمرے میں بیٹھا بوٹل پی رہا ہوتا ہے اس کی بوٹل ختم ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس ایک اور بوٹل ہوتی اچانک اس کے کمرے کی لائٹیں بلنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے ایک نئی بوٹل آ جاتی ہے اور وہ بوٹل سیم اسی طرح کی ہوتی ہے جو وہ پہلے پی رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکا کافی ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کمرے میں کون ہے جس نے میرے سامنے یہ بوٹل آ کے رکھ دی ہے لیکن اس کو اپنے آس پاس کوئی بھی نہیں ملتا اور وہ بوٹل اٹھاتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ والی بوٹل بھی ختم ہو جاتی ہے وہ پھر سے بوٹل مانگتا ہے اور کمرے کی لائٹیں دوبارہ سے بلنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں کبھی لائٹیں چلتی ہیں کبھی بند ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر بعد کمرے کی لائٹیں صحیح ہو جاتی ہیں اور اس کے سامنے ایک نئی بوٹل پڑی ہوتی ہے یہ دیکھ کے وہ اپنی بیوی کے پاس باغا باغا جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جس میں جا کے جو بھی مانگیں ہمیں اسی کمرے کے اندر اسی وقت مل جاتا ہے پھر وہ اور اس کی بیوی یہ دونوں بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں بہت سارا پیسہ نینے کپڑے ترہ ترہ کے کھانے یہ سارا کچھ وہ اسی کمرے سے لیتے ہیں اب وہ جب اس کمرے سے سارا کچھ لے چکے ہوتے ہیں تو ان کو ایک بیٹے کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنا بیٹا بھی اسی کمرے سے لے لیتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹا شیطان ہوتا ہے پھر اسی طرح سے یہ مووی آگے چلتی ہے جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھنی چاہیے اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی بک بیری.پکے کو وزٹ کرنا مت بھولیے گا آپ ان کے ورڈس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر کے اپنی بک سمگواہ سکتے ہیں ضرور ضرور وزٹ کیجئے گا